ڈراما is the lively imitation of nature ویرز آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لٹریئی کریٹیسیزم کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک an essay of dramatic poesy جو 1666 میں جان ڈرائیڈن نے dramatic poetry کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے لکھا ڈرائیڈن ایک گریٹ پویٹ کریٹیک اور پلی رائٹ تھے اور ان کی ایج کا نام بھی انہی کے نام سے رکھا گیا age of ڈرائیڈن ڈاکٹر سیمول جانسن نے انہیں father of english criticism کہا اور انہیں کہا کہ ڈرائیڈن سے ایک کریٹیسیزم کی ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے ڈاکٹر سیمول جانسن نے ڈرائیڈن کا یہ ورک an essay of dramatic poesy ہی دیکھ کر انہیں father of english criticism کہا اس سے پہلے بھی بہت سارے کریٹیکس تھے جنہوں نے کریٹیسیزم پر کام کیا جیسے کہ فلپ سیڈنی کی بک an apology for poetry جس کا لنک میں description box میں ڈال دوں گے لیکن ڈرائیڈن نے بہت ڈیپلی کام کیا اور criticism کو ایک نیا رخ دیا ڈرائیڈن نے اریسٹوٹل کی definition of poetry کو تسلیم کیا کہ یہ act of imitation ہے لیکن ڈرائیڈن نے کہا کہ poetry just imitation یا nature کی نقل نہیں ہے بلکہ یہ خود بھی nature میں best ہے اور ڈرائیڈن کے نزدیک poetry کا اصل مقصد delight اور transport ہے نہ کہ imitation اور instruction کیونکہ poet teacher نہیں ہوتا جو کوئی teach کرے اور نہ ہی photographer ہوتا ہے جو imitate کرے as it is capture کرے بلکہ poet تو creator ہوتا ہے جو اپنی imagination سے ایک نئی دنیا create کرتا ہے اور اس کی poetry کا مقصد delight اور خوشی دینا ہوتا ہے an essay of dramatic poesie ڈرائیڈن نے 1666 میں لکھا اور 1668 میں اسے publish کروایا گیا جب لندن میں play کی وجہ سے theaters کو بند کر دیا گیا اور یہ اس وقت کہ تین critical issues کے ساتھ ڈیل کرتا ہے جس پر مختلف characters بحث کرتے ہیں پہلا issue ہوتا ہے modern french اور english drama دوسرا ہوتا ہے classical unities and freedom کہ drama میں classical unities کو use کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور third اور end والا issue ہوتا ہے rhyme اور blank verse in drama کہ drama میں استعمال ہونے والی language میں proper rhyme ہونا چاہیے یا نہیں شروع میں ہی چار fictional characters یعنی چار دوست ایک سمندری لڑائی دیکھنے کے لیے بوٹ پر جا رہے ہوتے ہیں لڑائی چل رہی ہوتی ہے انگلینڈ اور نیدر لینڈ کے درمیان میں رستے میں چاروں دوستوں کے درمیان ایک modern literature پر بحث شروع ہو جاتی ہے پہلا character کرائٹس جو ancient dramatist کی حمایت کرتا ہے اور سر رابرٹ ہاورڈ کو ریپریزنٹ کرتا ہے کرائٹس تھوڑا تیز فیصلہ کرنے والا آدمی ہوتا ہے اور یہی سوجسٹ کرتا ہے کہ ان کے درمیان بحث کا موضوع dramatic poetry ہونا چاہیے کرائٹس ancient dramatist کو modern dramatist پر ترجیح دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ancients wise observer ہیں اور بہت ہی امانداری سے نیچر کو imitate کرتے ہیں جبکہ moderns اپنے ڈراما میں نیچر کو بہت بے ترتیب اور علظاہر کرتے ہیں اور ڈراما میں استعمال ہونے والی language کے تمام rules تمام اصول ancient سے ہی لیتے ہیں انہوں نے کوئی نئی چیز introduce نہیں کروائے بلکہ اریسٹوٹل اور حریز کے work کو ہی imitate کیا ہے پھر کرائٹس کہتا ہے کہ ancients نے تینوں unities unity of action unity of place and unity of time کو follow کیا جبکہ moderns جیسا کہ johnson انہوں نے صرف ancients کو نکل کیا ہے کچھ بھی new introduce نہیں کروائے بلکہ copy کرنے کی کوشش کی پھر یہ genius جو modern ڈراما اریسٹ کی حمایت کرتا ہے اور چارل سیکول کو represent کرتا ہے وہ ancients کی خامیوں اور moderns کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ancients نے کبھی کوئی ڈراما ایکٹس میں نہیں لکھا بلکہ اپنے ہر ڈرامے کا آغاز کسی کریکٹر سے یا کورس سے کیا ancients ایسی لینگویج استعمال کرتے ہیں جو عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہے اور stage پر love اور soft emotions یعنی نرم جذبوں کو پیش کرنے میں بہت بے ذائقہ اور ڈل تھے بلکہ ان لوگوں نے lust anger revenge اور cruelty جیسے سخت جذبوں پر توجہ دی جو audience میں محبت کی بجائے خوف پیدا کرتے تھے جبکہ modern ڈراما ایسی نے love اور humor جیسے emotions کو ظاہر کیا یو genius کہتا ہے کہ جہاں تک تعلق ہے three unitys کا تو unity of place ancients کی اجاد نہیں ہے اور بلکہ یہ تو french poets ہیں جنہوں نے اسے stage کا ایک rule بنایا اور ancient poets نے poetic justice کا مظاہرہ بھی نہیں کیا لیکن modern میں ایسے decorant کی کوئی کمی نہیں ہے پھر تیسرے نمبر پر lycidius جو french dramatis کی حمایت کرتے اور سرچ charles سیڈلی کو ریپریزنٹ کرتا ہے وہ french کو favor کیونکہ وہ تینوں unities unity of place unity of time اور unity of action کو بقائدہ فالو کرتے ہیں سارے scenes ایک ہی جگہ ترتیب دیے جاتے ہیں اور throughout the play ایک ہی plot چلتا ہے کوئی sub plots نہیں ہوتے lycidius انگلیش ترجائے comedies پر تنقید کرتے ہوئے کہتے کہ یہ دنیا کے تمام تیٹروں میں سب سے زیادہ absurd ہیں پھر french drama stage پر لڑائی جگڑے اور کوئی بھی ہنگامہ create نہیں کرتے جبکہ english dramatists اپنے character کو stage پر ایسے لڑاتے ہیں جیسے کسی انام کے لیے مقابلہ کر رہے ہوں french کبھی بھی death کو stage پر دکھانے کی غلطی نہیں کرتے بلکہ وہ death کو صرف بیان کر دیتے ہیں جبکہ english plays death کو بقاعدہ stage پر ریپریزنٹ کرتے ہیں لیسی ڈیس مزید کہتا ہے کہ english dramas ایک single character کے گرد گھومتے ہیں اسی کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جبکہ باقی characters اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہوتے پھر کہتا ہے کہ french dramas کے آخر میں بہت ہی sensible conversion ہوتی ہے اور وہ رائم کا استعمال کرنے میں بھی ماہر ہیں جبکہ english poets رائم کا استعمال کرنے میں بہت کمزور ہیں چوتھا اور آخری character neander جو english drama کی حمایت میں بولتا ہے اور ڈرائیڈن کو ظاہر کرتا ہے neander کے views دراصل ڈرائیڈن کے اپنے views ہیں وہ اس بات کو یقین سے کہتا ہے کہ french english سے اوپر نہیں ہے اور اس سے کوئی رکھنا چاہیے تاکہ آڈینس سیٹسفائیڈ یا مطمئن رہے اور دوسرا ڈرائیڈن کہتا ہے کہ انگلیش ڈراما میں مسکولین فینسی ہے جس سے اس کی دلکشی میں اضافہ ہوتا ہے french ڈراموں کی خوبصورتی statue کی طرح ہے جب انگلیش ڈراموں کی خوبصورتی زندہ جو بہت ہی کمپریہنسیو سول رکھتا تھا اور شیخ سپیئر آڈینس کو اس کابل بنا دیتا ہے کہ وہ سٹوری کو ویڈیو لائز کر سکیں اور بن جونسن ہیومر کا ایلیمنٹ ایڈ کرتا ہے اور نینڈر کے مطابق جونسن ورجل ہے اور شیخ سپیئر ہومر جنہوں نے